ملقاتیں، رابطیں، پھرتیاں اور دعوے، سب بے سود حکومت مجووزہ آئینی ترامیم بلپاس نہ کرا سکی، اتفاق راہ نہ ہو سکا مجووزہ آئینی ترامیم غیر معینہ مدت تک ماخر، قانونی ترامیم کا نیا مساودہ تیار کرنے کا فیصلہ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ماخر خاجہ آصف نے کہا کہ اتفاق کے بعد آئینی ترامیم کے ڈرافٹ کو ایوان میں لے آئیں گے اس وقت عدالتوں میں ستائیس لاکھ مقدمات ذریعی التواہیں، آئینی ترامیم کا مساودہ عدلیہ پر سے بوجھ کم کرنے کی کوشش ہے آئینی ترامیم کے سارے مراحل میں کوئی سیاست نہیں تھی یہ ڈرافٹ جو ہے ہماری دانست میں جو حکومتی اتحاد ہے اس کی دانست میں جو ایم بیلنسز ہیں کانسٹیوشنل ایم بیلنسز جو ہیں خصوصاً پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کو کریکٹ کرنے کا ایک اٹیمٹ تھا اور دوسرا انیسویں ترامیم جو ہے اس کو انڈو کرنے کا ایک اٹیمٹ ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ناکامی کے بعد حکومت نے پلان بی پر کام شروع کر دیا مجوزہ آئینی ترامیم کے لیے پھر تیاری تمام پارلیمانی جماعتوں سے بیک ڈور رابطے تیز آئینی ترامیم کے حوالے سے انفرادی طور پر ہر جماعت کو اعتماد میں لیا جائے گا ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں کی آرہ کے بعد مسوودے کو حتمی شکل دی جائے گی آئینی ترامیم کا ڈرافٹ کابینہ سے منظوری کے بعد پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں تمام جباتوں کے سامنے رکھا جائے گا پیسل واوڈا نے حکومت کو نا اہل اور نکمہ قرار دے دیا پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں بولے حکومت کے لوگ چھپ چھپ کر نکل رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ناکام ہوئے دو دن کی حلچل کے باوجود آئینی ترامیم نہ ہو سکی نہ اہل لوگوں سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے سینڈے چھٹیوں میں چوری کی طرح داکھ کا ذنی کرتی ہو یہ ایمنمنٹ پاس کرنے ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ محبت رکھتی تھی کچھ اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتی تھی کہ اچھا یہ نسخہ ہے دوسروں کا کہتا ہے کہ یہ نسخہ ہے یہ اپنی اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا ڈرامابادی چل رہی تھی یعنی گزشتہ چوبیس جنٹی میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بتری جھوٹا رات کی تاریخی میں چوروں کی طرح آئینی ترامیم کی منظوری کیوں اسد قیسر کا قومی اسمبلی میں حکومت سے سوال بولے حکومت بتائے آئین میں ترمیم کا نسخہ کہاں سے آیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تجویز اچھی ہیں تو اسے پبلک کریں کیا بڑی بڑی پارٹیاں ڈنڈے کے زور پر چلتی ہیں مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپلز پارٹی اور بلاول گھٹو پر ہے کسی طرح دھونس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے مولانا فضل رحمان کی بہادری کو سلام رات کی تاریخی میں چوری چھپے کوئی کام نہیں کر رہے وزیرا قانون آزم نظری تارڑکا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا باون ترامیم آئینی عدالت کی ضرورت ہے سو موٹو نوٹس کا اختیار دسپینسروں سے لے کر شیشے کی بوتلوں کے نکلنے تک استعمال ہوا اگلیہ نے ڈیم بنائے اور اس کے پیسے انٹرس والے اکاؤنٹ میں ڈالے چاہتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف ون ٹائم سنسیٹ کلاؤز والی عدالتیں بنائیں بہت خطرناک آئینی طرح میم ہونے جا رہی تھی جے یو آئی رہنما سنیٹر کامران مرتزہ کی فارلمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کہا ترامیم سے خطرناک چیزیں نکال دی گئیں خطرناک شقے نکالنے کا کریڈٹ جے یو آئی کو جاتا ہے آرٹیکل آٹھ اور آرٹیکل ایک سو ننانوے کے حوالے سے جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ بہت برا تھا اگر خطرناک شقے نکال دی گئی ہیں تو اب کیا تحفظات ہیں جی ٹی وی نیوز کا سوال کامران مرتزہ بولے اب بھی بہت سے خطرناک شقے باقی ہیں مولانا فضل الرحمان کی آئینی ترمیمی مصودے پر غور کرنے کے بعد کچھ ترامیم کی مخالفت ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو ترامیم کی بعض شقوں پر شدید اختلافات شقوں کو ترمیمی مصودے سے نکالنے کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ شقیں قومی مفاد میں نہیں کسی ایک شخص یا ادارے کو مکمل اقتیارات سوپنا مناسب نہیں مولانا فضل الرحمان کا دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا مشورہ ذرائع کے مطابق حکومت مولانا فضل الرحمان کی پیش کردہ تجاویز مصودے میں شامل کرے گی نظر ثانی کے بعد آئینی ترمیم کا نیا مصودہ تیار کیا جائے گا خوص موجود ہے اسمبلی چلتی رہے گی پارلیمنٹ چلتی رہے گی قانون اگر ایک مطلوبہ اکثریت مانتا ہے اور وہ آئین کے تحت آپ کو حاصل نہیں ہے کوئی قیمت نہیں آتی نا معاملات چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ بوجھ آئے گی اس پہ کوئی مجھے زیادہ بڑا رکھنا نظر نہیں آتا پارلیمنٹ سے ترمیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں آئینی ترمیم ہو جائیں گی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو مولیف فضل الرحمان کا رسپانس مضبط رہا مگر بل کے بعض جزیات کی تفصیل کے مطالق لیے وقت درکار ہے وقت کا تائین نہیں ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں پرویز رشید بولے آئینی ترمیم ہو جائیں گی جمہوریت میں سب کچھ اتفاق کے رائے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے حکومت ہم سے التجا کرتی رہی کہ خدا کا واسطہ ہماری بات مان لیں پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہے نہ ہی حکومت نے اپنا ہوم وقت مکمل کیا تھا ہمیں کل رات ایک کاغذ تک نہیں دکھایا گیا سب باتیں ہوا میں کی گئیں اس سب کا ایک فائدہ ہوا کہ آئین بچ گیا ٹی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے آئینی ترمیم کا بل محقر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل رحمان کو دے دیا پارلمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے یہ آئینی ترمیم نہیں آئین کی ریورسل کی ترمیم ہے عدلیہ آزاد ہوتی ہے اسلام آباد کے ججز کو کوئیٹا ٹرانسفر کریں گے تو وہ ریزائن ہی کریں گے ایسے عدلیہ نہیں چلتی مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا بھی اعلان یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا کہ ملک میں آئینی ترمیم آ رہی ہو اور پہلی دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کسی ترمیم کی اوپر بات ہو رہی ہو اور وہ اس ترمیم پہ کوئی ڈیلے آیا ہو کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور جو اس کا ایک پہلو تھا وہ ڈے ون سے ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ ساتھ لیا جائے پارلیمنٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے ملک قسم چلے گا ہمیں کوئی ڈکیٹ نہیں کر سکتا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے ملک میں آئینی ترمیم پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی نون لیگ کے رہنما دانیال چودری نے کہا کہ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں لوگ سزا سے زیادہ سزا پا چکے ہیں پہلے دن سے کوشش تھی آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں سے بات ہو نواز شریف جل لندن چلے جائیں گے سربرا سنت حد کانسل صاحب زادہ حامد رضا کا دعوی جی ٹی وی نیوز کے سوال پر بولے نواز شریف مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہم پہلے ہی وہاں سے سارا حلوہ کھا گئے تھے مقبوضہ کشمیر سے متنازہ حلقہ بندیاں کرائی گئیں پی جے بی نے پانچ اگس کے اقدام کے پانچ سال بعد الیکشن کا ڈراما کیا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کے خلاف ورزی کا نوٹس لے کل جماعت حریت کانفرنس کے قائدین کا مطالبہ کہا کشمیری موڈی سرکار کے منفی حد کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات غیر آئینی ہیں بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح بیان طلب کر لیا ایڈیشنل اٹونی جنرل نے واضح بیان دینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا جسٹس گل حسن آرنگزیب نے ریمارکس میں کہا کسی بھی سیولین کا ملیٹری کورٹ میں کیسے ٹرائل کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اگر تو ملیٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس نمٹا دیتے ہیں میں آپ کو وقت دیتا ہوں اس سے مطالبہ ہدایات لے کر آ جائیں جسٹس حسن آرنگزیب کا ایڈیشنل اٹونی جنرل سے مقالمہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں بریعتی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ سم آباد ہائی کوٹ میں چیلنج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے احتساب عدالت کا بارہ ستمبر کا فیصلہ چیلنج کر دیا میرٹ پہ بریعت بنتی تھی جو احتساب عدالت نے نہیں دی احتساب عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے عدالت آلیہ میں اپیر پاکستان میں منکی پاکس کا چھتا کیس رپورٹ ہو گیا ترجمان وزارت سہت کے مطابق مریض کو بورڈر ہیلتھ سرویسز کے عملے نے اسلام آباد ائرپورٹ پر سکریننگ کے دوران پکڑا چوالیس سالہ شخص کی سفری ہسٹری خلیجی ممالک کی ہے وزارت سہت کے مطابق مریض کو اسلام آباد پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سندھ میں تین سولر پارک بنانے کے منصوبے پر کام شروع زلہ غربی ملیر اور مانجن بے سولر پارک بنیں گے کراچی کی چونتیس سرکاری اسپتالوں کو سولر پر اکیس میگا وارڈ بجلی دی جائے گی کراچی میں تیس امارتوں کو سولر کی گیارہ میگا وارڈ بجلی فراہم کی جائے گی حکومت سندھ نے ورلڈ بینک کو مزید دو لاکھ گھریلو سولر سسٹم دینے کی درخواست کر دی چادی والے گھر میں صفح ماتم بچ کئی گوجروالہ کے علاقے اقبال ٹاؤن میں مکان کے تنازع پر فائرنگ چار افراد کو سوتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پولیس کے مطابق مقتولین میں دو بھائی اور دو کزن شامل فریقین میں کافی عرصے سے جھگڑا چل رہا تھا تیہونی فوج کا نصیرات کیمپر ایک اور فضائی حملہ دس فلسطینی شہید پندرہ زخمی بیت لاہیا زیتون اور شیخ رزوان میں بھی بارہ فلسطینی جان سے گئے کئی زخمی راہ سے صبح تک حملوں میں بائیس فلسطینی شہید اور تیس سے زائد زخمی شہدہ میں بچوں اور قوتین کی بڑی تعداد شامل مجموعی تعداد اکتالیس ہزار دو سو چھبیس ہو گئی بیت المقدس میں قنجر زنی میں اسرائیلی پولس اہلکار زخمی حملہ آور فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا اسرائیل نے اطراف کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ سال تین مغوی اسرائیلی فوج کی فضائی حملے میں ہلاک ہوئے ہمارے گرہانے میں ربی الاول کا مہینہ جشن کی طرح منایا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس یا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک نے محبوب کہا عید ملاد النبی پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی چھوٹ کا اعلان قیدیوں کی سزاؤں میں نوے روز کی کمی اطلاق قتل جاسوسی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا زنا چوری ڈکیتی اغوا دہشتگردی کے مجرموں کو بھی رعایت نہیں ملے گی 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدی جو اپنی ایک تہائی قید کار چکے ان پر اطلاق ہوگا ملگ بھر میں جشن عید ملاد النبی کی تیاریاں آخری مراحل میں گلیاں بزار محلے سج گئے جگہ جگہ سبس پرچم جھنڈیوں بیجز اور رنگ برنگ کمکموں کی بہار مساجد اور امارتے بھی سجا دی گئیں ہر سو درود و سلام کی صدائیں گھر گھر حضور نبی کریم پر درود و سلام کی محفلوں کا اتمام امریکی صدار کی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ پر گولف کلاب سے واپسی کے وقت فائرنگ ایف بی آئی نے ٹرمپ کے قتل کی کوشش قرار دے دیا مشتبہ حملہ آور گرفتار سیکیروٹی حل کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بندوق بردار شخص سے چار سو سے پانچ سو گز کے فاصلے پر تھے حکام کو ایک ایو فوری سیون قسم کا ہتھیار بھی ملا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس قسم کے واقعات میرے حوصلے پست نہیں کر سکتے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹرمپ پر حملے کی مزمت اور میزوان چین نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر ایشین ہاکی چیمپئنز ٹروفی کے فانل کے لیے کالفائی کر لیا مقررہ وقت میں پاکستان اور چین کے دربیان سیمی فانل میچ ایک ایک گول سے برابر رہا چین نے پاکستان کو پینلٹی شوٹ پر دو سفر سے شکست دی پاکستان نے چار پینلٹی شوٹ آؤٹ ضائع کیے موسیقی